کہ میں اس لیے بھی چناؤں نہیں لڑا کہ ہو سکتا ہے کوئی اگر ندردری لڑتا تو اور بھی بہت سے لوگ آ جاتے اور سماجبادی پارٹی بہت مجبوطی کے ساتھ چناؤں لڑا رہی ہے یہ ایک راجنیتک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ پیسہ ہے تو راجنیتی ہوگی لیکن میں ایک چیز آپ کے چینل سے اور کہوں گا لگ وقت انتیس سے تیس ورسوں سے سماج کے بیچ میں ہوں کوئی گلے میں پیسوں کا ہار ڈال کے تو نہیں چلتا لیکن میں نے دیکھا ہے کہ راجنیتی میں دھن اور بل دونوں کی بہت اہمیت ہیں نمشکار ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواغت ہے کیائیے کہ سپیشل سیریز کیا ٹرینڈ میں دوستو آج ہم پھر سے ایک ایسی سکشیت کے ساتھ بیٹھے ہیں جنہوں نے پہلے سماجبادی پارٹی سے سماجبادی پارٹی سے انہوں نے پہلے ٹکٹ کے لیے آویدن کیا تھا کیا کارن رہے یہ ہم ان سے جانیں گے آج وہ پرتیاشی نہیں ہے پرتیاشی کوئی اور ہے تو فیروز آباد میں خوشی بھی ہے غم بھی ہے ملا جلا ماحول ہے آئیے جانتے ہیں اور سب سے پہلے سواگت کرتے ہیں ڈاکٹر زفر عالم صاحب کا سب بہت بہت سواگت کرتے ہیں اور آپ کے سبی دلسکوں کو میرے چاہنے بالوں کو سماجبادی پارٹی کا میں آبیدک رہا اور میری جو حیثیت تھی اس سے زیادہ بڑھ کر میں نے کوشش کی لیکن کوئی بات نہیں ہے مجھے ٹکٹ نہیں ملا دوسرے جو پرتیاشی ہیں وہ اب اس چناؤ کو لڑ رہے ہیں تو میرا بس یہی ہے میرا ایک پریاس تھا جو میں نے کیا اور شہر میں جب مجھے ٹکٹ نہیں ملا تو شہر میں ایک غمگین ماحول ہو گیا میرے چاہنے والے میرے سے ملنے والے جو سرب دھرم کے تھے یعنی کوئی جاتی ہو دھرم سے کیونکہ میرا تعلق نہیں ہے میں ایک سامجھک کار کرتا ہونے کے ناتے سبھی لوگ مجھے پیار کرتے ہیں تو میں نے سوچل ویڈیا پہ بھی دیکھا کافی لوگوں نے ترہ ترہ کی باتیں لیکھی میرے پکش میں تو ان کو میں ایک بار پھر ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو میرے لیے بسواس پیال دکھایا اس کے لیے بہت بہت دنیواد ان کا بھی اور آج نوشاد علی صدیقی صاحب کی پتنی چناؤ لڑ رہی ہے تو سر سمان جبادی پارٹی سے پہلے آپ ٹکٹ کے لیے آبدن کر رہے تھے تو رب نوشاد علی صدیقی جی کی پتنی مشرور فاتمہ جی اب پتیاشی بنی ہے تو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کی ٹکٹ کیوں نہیں ہو پائی اور ان کو ٹکٹ کیسے ملی دیکھئے ٹکٹ ان کو کیسے ملی وہ مجھے نہیں معلوم لیکن میں نے دیکھا ہے کہ راجنیتی میں دھن اور بل دونوں کی بہت اہمیت ہے شاید دھن اور بل میرے پاس نہیں تھا یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے کیونکہ کئی جگہ اس طرح کی باتیں آئیں کہ ڈاکٹر زفر پر پیسہ کھاں ہے جبکہ سچ تو یہ ہے کہ کوئی گلے میں پیسوں کا ہار ڈال کے تو نہیں چلتا میرے پاس پیسہ تھا یا نہیں یہ کسی کو کیا معلوم کیونکہ اس بات کو ہائلائٹ کیا ان لیڈرز نے یا ان لوگوں نے جو یہ سمجھتے تھے کہ ڈاکٹر زفر آنے کے عالم کے اگر یہ ٹکٹ کنفرم ہو جاتا ہے تو کئی لوگوں کی روٹیاں راجنیتک روٹیاں ختم ہو جائیں گی اور ان کا راجنیتک کیریہ حاصلہ پر چلا جائے گا ایسا لوگ مانتے تھے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ سماج کے اندر لوگ زمین پر جا کر کام نہیں کرتے ہیں میں نے بہت راجنیتک کو دیکھا ہے اور وہ بہت اوپر اٹھ کر بہت اوپر جا کر کام کرتے ہیں اوپر سے اور وہ جنتہ کے بیچ میں نہیں جاتے ہیں جو جنتہ کے بیچ میں جاتا ہے اس کو لوگ جنتہ پیار کرتی ہے میرے ساتھ بھی یہی وجہ رہی کہ میں لگ وقت انتیس سے تیس ورسوں سے سماج کے بیچ میں ہوں چاہے وہ پولیو پروگرام ہو چاہے کووڈ ہو چاہے جو بھی ایجوکیسن ہیلتھ پر ترہ ترہ کے کارکرام ہو سبھی پروگرام سمیہ میں ارگنائز کلتا رہا اور لوگوں کو جوڑتا رہا یہی وجہ ہے کہ ان علاقوں کی جو دلت اور مسلم علاقے ہیں وہاں پر ایجوکیسن اس طرح کافی اوپر آیا ہے تو ان کے دکھ دلد میں شامل ہونا ان کی سمسیہوں کو سننا اور ان کے نزدیک جا کے ان کے سر پہ ہاتھ فیرنا پیار کا تو یہ ایک عام آدمی چاہتا ہے وہ غریب آدمی چاہتا ہے جو میں نے کرنے کا پریاز کیا ہو سکتا ہے پارٹی نے جو ڈیسیجن لیا مجھے اس لائک نہ سمجھا ہو لیکن جو بھی ہیں جن کو بھی ملا ہے مجھے ان سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے اور وہ چناؤ لڑا رہے ہیں اور چونکہ میں اسی پارٹی میں ہوں تو اس لیے میں آج اسی جگہ کھڑا ہوا ہوں جب مجھے ٹکر نہیں ملا تو آل انڈیا اباسی مہا سوا ایک اباسیوں کا سنگٹھن ہے جس میں ہمارے ایڈوکیٹ بڑے بھائی اختر علی صاحب اس کے سٹیٹ کے پریسیڈنٹ ہیں انہوں نے کافی دم کے ساتھ اس بات کو کہا کہ ہمارے سماج کو کوئی سممان نہیں ملا میں آپ کو بتا دوں میں اباسی سماج سے آتا ہوں اور اباسی سماج اتر پردیش کے اندر بلکہ دیش کے اندر ایک بڑی تعداد میں ہے میں چونکہ ایک ساماجت کار کرتا ہوں تو میں نے کبھی اپنی جاتی کا ٹائٹل اپنے اوپر نہیں آنے دیا کہ یہ سوچ کر کہ لوگ مجھے جاتیبادی نہ کہنے لگے تو انہوں نے اختر ایلی صاحب نے کافی اور ان کے ہمارے اور چاہنے والوں نے مددہ اٹھایا اور اپنی بات کو رکھا تو میں ان کا بھی شکریہ آدھا کروں گا کہ انہوں نے میرے پکش میں آ کر اس طرح کے بیانہ دیے آپ نے کہا ابھی کہ آپ لوگوں کو یہ لگا کہ آپ کے پاس دھن نہیں ہیں اور اس وجہ سے آپ کو ٹکٹ نہیں ملا تو کیا چناب لڑنے کے لیے دھن کی عوض شکتہ ہوتی ہے دھن کی عوض شکتہ تو ہوتی ہے اس کو میں پوری طرح سے اگری کرتا ہوں لیکن اگر زمینی کار کرتا ہے تو دھن لگانے والی وہ گریب جنتہ بھی دس دس بیس بیس رو پچاس پچاس سو سو روپے دینے کو جس کی کوئی عقاد نہیں ہے پانس سو روپے دینے کی لیکن وہ کھڑی ہوئی ہے کہ بس آپ آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ ایک راجنیتک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ پیسہ ہے تو راجنیتی ہوگی لیکن میں ایک چیز آپ کے چینل سے اور کہوں گا آپ کے کیا چینل کے مادیم سے ایک بات اور جنتہ کے بیچ میں کہوں گا لیڈرز بھی میری بات کو سنیں بہت جلدی وہ دور آنے والا ہے کہ ساماجی کار کرتا اور سماج کے بیچ میں رہنا والا ویکتی ہی چناؤ جیتے گا ایسے حالات اب وہ دھن بل اور مافیا ڈاؤن یہ سب چیزیں دن پر دن نیچے جا رہی ہیں عوام پڑھ رہی ہے نوجوان پڑھ رہا ہے بچے پڑھ لکھ کے بہت آگے آ رہے ہیں اور آپ دیکھئے بچے ان چیزوں کو بہت زیادہ پسند نہیں کر رہے ہیں تو مجھے پورا یقین ہے آج مجھے نہیں تو میرے جیسے لوگوں کو آگے موقع ملنے والا ہے ایسا میں مانتا ہوں اور یہ دھن بل والے لوگ شاید پیچھے کھڑے ہو جائیں گے بھارتی ہے جنیتہ پارٹی اور سماج وادی پارٹی دونوں کی اتر پردیش کے اندر اگر ہم بات کریں تو یہ دونوں ٹکر پر مانی جاتی ہیں کیا لگ رہا ہے کہ تو سننے میں آتا ہے کہ آپ ایک بہت اچھے کینڈیڈیٹ تھے جو کی اب جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ شاید اتنے کابل نہیں ہیں جتنے آپ تھے تو سماج وادی پارٹی کو یہ نقصان ہوگا دیکھئے یہ عوام کی محبت ہے کہ مجھے وہ اس لائق سمجھ رہی ہے اور جو ہیں وہ ان لوگوں کے لئے اچھے ہوں گے جو ان کے ساتھ جڑے ہیں میرے ساتھ جو جڑے ہیں میں ان کے لئے اچھا ہوں گا میں اس جگہ ان کی یا اپنی خوبی اور خامی نہیں بیان کروں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کیونکہ میں سماج وادی پارٹی میں ہوں اور سماج وادی پارٹی بہت مجبوطی کے ساتھ چنال ہو رہی ہے یہ بالکل فیکٹ ہے اور پرتیاشی ڈیپینٹ کرتا ہے لوگوں تو سماج وادی پارٹی کا لوگوں بڑا لوگوں ہے اور دوسرے نمبر کا لوگوں آج اتر پردیش کے اندر ہے سائیکل تو وہ بڑھ رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اچھی فائٹ کریں گی آپ سوال کو بائی پاس کر کے ایکچلی میرا سوال یہ ہے کہ اب جو چناؤ ہوگا تو کیا وہ سماج وادی پارٹی کے لوگوں پر ہوگا یا پرتیاشی پر ہوگا اب سماج وادی پارٹی کے لوگوں پر ہوگا لوگوں پر ہوگا چلی تو بھارتی جنتہ پارٹی ابھی تک تو ہمارے پاس جب ہم انٹرویوی شوٹ کر رہے ہیں کوئی سوچنا نہیں ملی ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے کون پرتیاشی ہوگا لیکن کیا لگ رہا ہے کہ سماج وادی پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی پارٹیاں ہیں جیسے اے آئی ایم آئی ایم ہے کانگریز ہے تو ان لوگوں نے بھی اپنے پرتیاشی وہ مسلم پرتیاشی اتار رہے ہیں تو اس کا کیا مسلم ووٹس پر کوئی فرق پڑے گا دیکھئے آپ سیدھی سی سمجھنے باگ کہ ایک کمیونٹی کا ووٹ لگوک ایک ساٹھ پینسٹھ یا ستر ہزار ووٹ تھا تو اس ووٹ میں پہلے ایک کنڈیڈیٹ کو آنکہ جا رہا تھا جب مجھے سماج وادی پارٹی میں آبیدک تھا تو لوگ یہ مان رہے تھے کہ اگر ڈاکٹر زفر کو یہ ٹکٹ ملتا ہے تو بی جے پی سے بہت شاندار فائٹ ہوگی اور جیت سکتے ہیں کیونکہ میرے ساتھ دوسرے دھرم کے لوگوں کا بھی میرے ساتھ بہت اچھا اٹیچمنٹ ہے اور لوگ بہت پیار کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر اپنے جواب دے رہے ہیں فان پر بات کر رہے ہیں تو اس سے مجھے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ تھے اب چونکہ اے آئی ایم آئی ایم ہے یا اور دوسری پارٹیاں بی ایس پی بھی مسلم کمیونٹی میں ہمارا مسلم سماج کا ہی بھائی ہے وہ وہ بھی چناؤ لڑ رہا ہے تو لڑ رہے ہیں تو وہاں پر جو بوٹ کا بٹوارہ ہونے کے چانسز ہیں اور اگر وہ بٹوارہ ہو جاتا ہے تو سمبھاونا ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے لیکن آج بھی میں مانتا ہوں کہ فائٹ بی جے پی اور سماج بادی پارٹی کی فائٹ بی جے پی اور سفا کی ہی ہوگی چلیے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب سماج بادی پارٹی میں آئے دن سماج بادی پارٹی بھی گروت کر رہی ہے اور واپس آنے کی چوبیس میں بھی تیاری کر رہی ہے وہ تپدیش میں بھی آنے کی وہ تیاری کر رہے تھے تو اب جو سمیہ آنے والا ہے وہ کیا سمیہ آنے والا ہے کیا پریورتن کا سمیہ آئے گا چوبیس کے الیکشن پر کیا پرباہ پڑے گا اس میئر کے الیکشن سے دیکھئے پرباہ تو بچت ہے کیونکہ جو ہمارا نگر پالی کا ایم ایل اے کا چناؤ ہوا بدان سوا کا اس کے لگا تھا کہ ٹھیک ہے سماج بادی پارٹی کے ساتھ تہینہ گئی چیٹنگ ہوئی یا ان کی پلاننگ میں کوئی کمی تھی جس کی وجہ سے وہ پارٹی جبکہ نمبر ون کی پارٹی مانی جا رہی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ چیٹوں کے بٹوارے میں سماج بادی پارٹی کو ابھی بھی چنتن کی ضرورت ہے اور زمینی حقیقت جاننے کی ضرورت ہے زمینی حقیقت جاننے کے بعد اگر وہ دوہزار چوبیس میں آتے ہیں اور ایسے پرتیاشیوں کو کینڈیڈیٹ بناتے ہیں جو زمین سے جڑے ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس کا فائدہ سماج بادی پارٹی کو پورا ملے گا اور مانی اخلیس یادب جی جس طرح سے کام کر رہے ہیں اور دول ٹو دول جانے کا پریاض کر رہے ہیں ہر مددے پر بات کر رہے ہیں وہ ایک بڑا مددہ ہے بڑی بات ہے کہ ہر سوال ہر اتر پردیش کی ہر خبر پر ہر پرتکریا پر ان کا ریاکشن یا ایکسن ہوتا ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں تو وہ اچھا کام کر رہے ہیں اور ڈیسیزن لینے سے پہلے کار کرتاؤں سے ضرور ڈسکسن ہونا چاہیے ایسا مانا جاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ بڑی ڈسیپلین پارٹی ہے اور وہ کوئی بھی کام اگر کرتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کر کے وہ کسی فیصلے پر پہنچتے ہیں ابھی میئر کے بھی چناؤں کے لیے تو انہوں نے جو پینل ان کا ہے اس پینل نے ابھی تک یہ تیہ نہیں کر پایا ہے کہ کس کو ووٹ دینا چاہیے وہ تمام اپنی کسوٹیاں رکھتے ہیں اگر ان پر خرا اترتا ہے کوئی تب ہی وہ پرتیاشی بناتے ہیں تو ایسا کچھ سماجوادی پارٹی میں نہیں ہوتا ہے کیا پینل تو یہاں بھی بنا ہے جیسے اس چناؤں کے اندر اس اس کا جو پینل تھا اس پینل میں دو لوگوں کے نامی تھے جیسے یہ میرا میری وائف کا نام تھا اور مشہور فاطمہ جی کا نام تھا یہ دو ہی نام گئے تھے جہاں تک مجھے معلوم ہے تو انہوں نے اپنے پریاس کیا ہوں گے ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کئی بار بڑے سنگھن جو ہوتے ہیں ان سے کئی بڑی چوگے بھی ہو جاتی ہیں لیکن ان کا اپنا ڈیسیجن ہے پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے انہوں نے مجھ سے زیادہ اچھا فیصلہ لیا ہوگا جو کیونکہ ان کی پارٹی ہے وہ اس پارٹی کو چلا رہے ہیں اور اتنی بڑی لیول پر وہ کام کر رہے ہیں تو ان کا ڈیسیجن کس طرح سے ہوا یہ مجھے لگتا ہے وہ بہتر ہوگا شاید مجھ میں وہ چیزیں نہ دیکھیں ہو سماجوادی پارٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے جو آئی ٹی کا یوگ ہے اس کو ساتھ میں لے کر چلتی ہے تھوڑا تھوڑا سماجوادی پارٹی میں بھی ایسا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا کی بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی نے ابھی اس چناؤ کے لیے بھی ایک ایپ تیار کیا ہے پنہ پرمک موبائل ایپ ہے اس کو انہوں نے ابھی لانچ کر رہے ہیں وہ اور اس میں ڈیٹا بیس اکٹھا کر رہے ہیں جو ووٹرز ہیں ان کا بھی ڈیٹا بیس آئے گا یہ سیلیکشن پر تو کریں گے کریں گے ساتھ میں ہو سکتا ہے چوبیس میں بھی اس کا فائدہ ملے ان کو اکھلیش جی حالانکہ ٹیکنولوجی کے لیے کہا جاتا ہے کہ اکھلیش جی نے بولا بھی ایک دو جگہ کہ پھر لیپ ٹاپ میں نے بانٹے اور اس کا فائدہ مودی سرکار نے اٹھایا تو کیا آج کے سمیے کو دیکھتے ہوئے ہر پارٹی کو میں صرف سماجبادی پارٹی کے بات نہیں کروں ہر پارٹی کو آج کے دور کے حساب سے چلنا چاہیے بلکل چلنا چاہیے آئی ٹی کا یوگ ہیں اور سوشل میڈیا کا یوگ ہیں اور اس یوگ کو سماجبادی پارٹی کو پوری طرح سے ایکسپٹ کر لینا چاہیے کیونکہ آج جو ہمارا یوہ ہے اور دیکھئے جیت کا جو پرچم لہرات آئے اس میں یوہوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اور آج کے آپ دیکھئے یہ اخبار ہم لوگ پڑھتے تھے اب اخبار کتنا یوہ پڑھ رہا ہے موبائل میں اپنی نیوز دیکھ لیتا ہے بات قطب ہو جاتی ہے ہر ہاتھ میں ایک موبائل ہے انڈروائیڈ موبائل پوری دنیا کو مٹھی میں کیے ہوئے ہیں تو ہمیں یعنی سماجبادی پارٹی کو سماجبادی پارٹی پیسے پریاس کر رہی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھارتی انتہ پارٹی اس سے زیادہ آگے ہیں اور اس کی شروعات مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ شروعات کی عام آدمی پارٹی نے عام آدمی پارٹی نے اتنا بڑا کیمپین کیا کہ میرے جیسے نوجوان بھی پر بھاوت ہو گئے تھے کہ عام آدمی پارٹی جبکہ ہم نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا اور دلی سے انہوں نے شروع کی اور دلی سے وہ پورے دیش میں کام کرنے کا کوشش کر رہے ہیں تو سماجبادی پارٹی کو اور بڑھ چل کر اس پر میرا ایک سجھاہو ہے مانی اخلیس آدب جی کے لیے اور اور مانی راہ رام گوپال عادب جی کے لیے ان سب کے لیے مانی شپال جی کے لیے کہ اس یکی کو ضرور کیچ کریں اور پنہ پرمک بڑا اچھا آپ نے ایک ووٹ آیا میں نے بھی ان کا دیکھا ہے پچاس لوگوں پر وہ پنہ پرمک ہے کہ ایک آدمی کو کام ملائے پچاس ووٹ دلوان ہیں یہ یہ بہت شاندار کانسپٹ ہے ان کا اور سماجبادی پارٹی کو اس طرح کے کانسپٹ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اور اس پر کام کرنا چاہیے جی آپ نے کہا کہ آپ ایک اچھے کانڈیٹ ہو سکتے تھے جو کی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ میں ٹک کر دیتے تو آپ نے نردلیے لڑنے کی کوشش کیوں نہیں کی دیکھئے ایک لاکھ پینسٹھ یا سکتر ہزار بوٹ میں جی اگر میں چناؤ لڑتا سماجبادی پارٹی سے تو اکیلا سنگل کانڈیڈیٹ ہوتا ہو سکتا ہے ایک آدھ کوئی چھوٹا کانڈیڈیٹ آ جاتا شہر اس طرح کا مجاج بنا چکا تھا کہ ایک آدمی آئے گا اور یہ آدمی ہوگا تو ہم اسے پورے من سبور تینگے لیکن ایسا نہیں ہوا شاید میرے بھاگ میں نہیں ہوگا یا پارٹی کا جو ڈیسیجن تھا وہ اچھا ہوگا میں گلتی پہ رہ سکتا ہوں تو وہ جو فیصلہ پارٹی نے لیا اس فیصلے کے بعد سوشل میڈیا پر جس طرح کا ماحول بنا ایک دم گمگین ماحول ہوا تو اس میں راجنیتک لوگوں کا ایک نئی وہ مل گیا موقع کہ اب ہم اپنے پرتیاشیوں کو اتارنا سرو کریں اب تاجب کریں گے اس ایک ستر پینسٹ جو بھی بوٹ ہے اتنے ووٹس کے اندر کیا ہی کانڈیڈیٹ آگئے لیکن چونکہ سماجبادی پارٹی بڑی ہے اس کے ساتھ ہندو بڑ بھی بہت جڑا ہے تو وہ اپنا اصل دکھائی گی مجھے لگتا ہے تو یہ ایک کمی ہوئی ہے اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ میں اس لیے بھی چناؤ نہیں لڑا کہ ہو سکتا ہے اگر اندردری لڑتا تو اور بھی بہت سے لوگ آ جاتے اور میں اس میں اس بیل میں کھو جاتا کہیں ایسا مجھے لگتا ہے لیکن میرے چاہنے والے چاہتے تھے کہ میں بی ایس پی سے آؤں لیکن میں نے ان سے منع کر دیا کہ میں بی ایس پی چناؤ نہیں لڑوں گا میں سماج وادی پارٹی کا کار کرتا ابھی فیلال میں ہی بنا ہوں اور مجھے اس کا بھی افسوس نہیں ہے کہ پارٹی نے مجھے میں تو جسٹ ابھی ان کا کار کرتا بنا ہوں بدان سے عوام میں نے چناؤ لڑایا تھا مہنی چھٹن بھائی کو تو اس میں ہی میں کار کرتا بنا اور ان کے لیے کام کیا اس سے پہلے بھی میں نے کام کیے اور جو کینڈیڈیٹ ہیں مالو جو بھی رہے ہیں وہ پارٹی کے پرانے کار کرتا رہے ہوں گے تو میں نے نلدلی اس لیے بھی جانے کا کوشش نہیں کیا جی تو اب آپ آویدک نہیں ہیں پرتیاشی نہیں ہیں تو جنیتا کو کیا سندیش دینا چاہتے ہیں میرا تو یہی سندیش ہے کہ سماج وادی پارٹی کو جتائیں اور یہی میں عوام سے گزارش کروں گا اور مانی اخلے سے آدھب جی بہت کام کر رہے ہیں بہت محنت کر رہے ہیں ان کی محنت کو دھیان میں رکھتے ہوئے گلے سکھووں کو دور کرتے ہوئے اور چنطہ انہیں بہت چلی چلتے چلتے ایک سوال اور ایک پرتیاشی کو ایک پرتیاشی کو ووٹ دیتے سمیں پبلک کو ووٹر کو اپنے دیماغ میں کیا کیا باتیں رکھنی چاہئے ہیں ایک تو یہ محلہ سیٹ ہے بہت بار محلائیں کم پڑی لکھی بھی ہوتی ہیں گھرے لگ ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ محلائیں سبھی ایسی ہوتی ہیں بہت پڑی لکھی محلائیں بھی ہوتی ہیں لیکن چہرہ جو ہوتا ہے وہ پرش کا مانا جاتا ہے کیونکہ پرش پردام دیس ہے تو یہاں استثیتی اس میں تعلیم ان کے کار کرنے کی کار کرنے کی کیا پلاننگ ہے پردالی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے اور بوٹ ڈالتے ہوئے وہ یہ دیکھیں کہ ایک کانڈیڈیٹ اب جیسے مان لو بی جی پی کی بات کروں میں ابھی اگر میں مسلم علاقے کی بات کروں تو بی جی پی نے کام ہی نہیں کرایا بی جی پی نے کام کا کرایا آپ دیکھیں گلیاں نہیں ہیں سڑکیں نہیں ہیں نالیاں نہیں ہیں گندگی ہے مچھر ہیں بیماریاں ہیں اس پر کام ہو سکتا تھا لیکن نہیں کرایا تو لوگوں کو چاہیے اس چیچ کا بھی دھیان لکھے کہ وہ ہمارے بیچ کا ہے ہمارے ساتھ کا ہے تو بوٹ ڈالتے ٹائم اس کا ضرور دھیان لکھ تعلیم کا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہوگا تو سماج کی تکلیفوں کو زیادہ پورا کرنے کے لئے عمل کر سکتا ہے بہت بہت دنیواز شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے تینکو سبی کو موسیقی